کیا وجہ ہے کہ بولیوڈ فلم میں ہو رہی ہے سوپر فلاب اور ساؤتھ کی فلم میں مچا رہی ہے تباہی اور یہ چھوٹا سا لڑکا ہے تاج محل کا اصلی مالک پر کیسے کب ہوا یہ اور ایک ایسی جگہ جہاں پر لڑکیوں کو کھلا پلا کر کیا جاتا ہے موٹا لیکن کیوں اور سلمان خان کا بولیوڈ والے لوگ اتنا حصت کیوں کرتے ہیں اور کیسے بنی ایک اے فوٹی سیون اور ساؤتھ کوریا کی سرجن ایسا کیوں کرتے ہیں کہ لوگ ان کے گھر والے بھی پہچان نہیں پاتے جاننے کے لیے بنے رہی ہے ویڈیو کے اینڈ تیک پشپا نام سن کر فلاور سمجھی کیا فائر ہے میں دوستو آپ نے پشپا فلم کا یہ ڈائلک تو سنا ہی ہوگا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس فلم نے 300 کروڑ کی کمائی صرف کچھ ہی دنوں میں کر لی پشپا ایک ساؤتھ کی مووی ہے جو تھیئٹر میں لگتے ہی دھما کا مچا دیا لیکن اس کے پہلے آئی فلم 83 ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی جس میں کی بولیوڈ کی جانے مانے ابنیتہ رنویر سنگھ نے کام کیا تو آخر کیا وجہ ہے کی بولیوڈ فلم میں فلاپ ہو رہی ہے اور وہی ساؤتھ کی آئی فلم میں سوپر ڈوپر ہٹ ہو رہی ہے ایک سمیہ تھا جب بولیوڈ فلم میں 200 سے 300 کروڑ روپے بہت آسانی سے کما لیتی تھی لیکن اب سلمان خان جیسے سوپرسٹار کے ہوتے ہوئے بھی فلم 60 کروڑ روپے کما پا رہی ہے اس کا ایک کارن یہ بھی مانا جا رہا ہے بولیوڈ نرماتا اور نردش کہانی پر دھیان نہیں دیتے صرف بڑے ایکٹر پر دھیان دیتے ہیں جس کے وجہ سے کہانی کمزور رہ جاتی ہے اور درشکوں کو پسند نہیں آتی اس کے علاوہ اچھے اچھے ایکٹرز جب فلم میں اور ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں تب انہیں بھی درشک سرے سے نکار دیتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری میں اچھے ایکٹر اور اچھے سٹوری کے دم پر یہ فلم میں سوپر ڈوپر ہٹ ہو رہی ہے نمبر دو موریتانیا ایک ایسی جگہ کا نام ہے دوستو جہاں پر لڑکیوں کو موٹا کیا جاتا ہے جی نہیں اس لیے نہیں کہ وہ دبلی پتلی ہیں اور انہیں اپنے دبلی پن سے شارعرک پریشانی ہو سکتی ہیں بلکہ اس لیے کہ اگر وہ موٹی ہو جائے گی تو ان کی شادی ہو جائے گی جہاں دوستو یہ بات سن کر آپ بھی چونک گئے ہوں گے لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تیرہ سے چودہ سال کی لڑکی ہونے پر لڑکیوں کو موٹا کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں شادی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ان کی گھر والے سہارا ریکستان میں جا کر کچھ دیروں کیلئے ٹینٹ لگا کر رہتے ہیں اور اپنی لڑکی کو موٹا کرنے کی سارے جتن کرتے ہیں دوستو میں نے تو ایسا پہلی بار سنا ہے اگر آپ نے بھی ایسا کچھ باتیں پہلے کبھی سنی ہوگی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں نیو دوستو بولی ووڈ میں ایسے بہت سارے ابنیتہ ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی دکھا کر تو کبھی چھپا کر لوگوں کی مدد کی ہے لیکن سلمان خان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے عام جرطہ سے لے کر بولی ووڈ میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کی کافی مدد کی سلمان خان کافی چیریٹی بھی کرتے ہیں اور بینگ ہیومن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بولی ووڈ میں بہت سارے ایسے ابنیتہ ہوئے ہیں جنہوں نے میڈیا کے سامنے اس بات کو سوکار کیا ہے کہ ان کے برے سمیے میں سلمان خان اکیلے سے انسان تھے جنہوں نے ان کی مدد کی بولی ووڈ میں ایک سمیے پر چرم پر رہے سپرسٹار گوویندہ نے بھی اپنے مو سے یہ بات میڈیا میں بولی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ جب ان کا برے سمیے تھا کوئی بھی انہیں کام نہیں دے رہا تھا تب سلمان خان اکیلے انسان تھے جنہوں نے ان کی مدد کی اور پارٹنر مووی میں انہیں اپنے ساتھ بریک دیا تھا صرف گویندہ ہی نہیں بونی کپور سوشمتہ سین روینا ٹنڈن جیسے کلاکاروں نے بھی اپنے انٹریویو میں سلمان خان کے بارے میں ایسی باتیں کہیں نمبر فور دوستو ایکے فورٹی سیون رائیفل کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا چلی آج آپ کو اس کو بنانے کی کہانی سناتے ہیں ایکے فورٹی سیون رائیفل مکھائل کالاش نکھوہ نام کے ایک وقتی نے بنایا تھا یہ کوئی پڑھا لکھا انجینئر نہیں بلکہ ایک انپڑ انسان تھا ایکے فورٹی سیون کو نائنٹین فورٹی سیون میں بنایا گیا تھا لیکن آج بھی یہ لوگوں کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے افتو مات کالاش نکھوہ فورٹی سیون ایکے فورٹی سیون کا پورا نام ہے مکھائل کو بچپن سے ہی مشینوں کا بہت شوق تھا اور اپنے اسی شوق کے چلتے صرف انیس سال کے عمر میں وہ سوویت سنگ کی سینا میں شامل ہو گئے تھے انہیں دشمن کی لوکیشن کا پتہ لگانے والی رڈار مشین کے کنٹرول کے لیے سینا میں رکھ لیا گیا تھا سیکنڈ والڈ وار کے دوران جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کی پسٹل جام ہو رہی ہے تو یہی سے ان کے دماغ میں کیسی مشین گن بنانے کا آئیڈیا ہے جسے کسی بھی موسم میں اور کسی بھی جگہ پر استعمال کیا جا سکے اس طرح سے ان کے دوارہ ایک اے فورٹی سیون کو بنایا گیا نمبر فائب دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کی کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کا مالک کون ہے تب آپ شاید اس بات پر ہسنے لگیں گے لیکن آج ہم آپ کوئی کیسی بات بتانے جوا رہے ہیں مالک جن مغلوں نے 300 سال تک ہمارے دیش پر آج کیا ان کے ونشج آج بھوکے مر رہے ہیں اور صرف 600 روپے دن کا کما کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہ بچہ اکلوتا ونشج بچہ ہے بہتدور شاہ زفر کا اور اس کے ونشج ہونے کے لحاظ سے یہی تاج محل کا آنر بھی ہے نمبر سکس دوستو اگر آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے فوٹو سے آپ کے پہچان نہ ہو پار کچھ ایسا ہی چہرہ بنا دیتے ہیں ساؤتھ کوریا کی سرجن ساؤتھ کوریا کی سرجن کو جس طرح کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں جسے کی آپ کا چہرہ پوری طرح سے بدل ستا ہے جب دوسرے دیش کے لوگ ساؤتھ کوریا میں اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانے جاتے ہیں اور سرجری کروا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تا پاسپورٹ پر لگے فوٹو سے ان کا ابھی والا چہرہ بلکل بھی میچ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اپنے پہچان بتا پانے نمبر سیفن دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کا سب سے مہنگا ہوتیل کون سا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کی راجستان میں موجود رامباگ پیلس انڈیا کا سب سے مہنگا ہوتیل ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں رامباگ پیلس کا اصلی مالک کون ہے اس بات کا کچھ سمیہ پہلے تک فیصلہ نہیں ہوا تھا ویسے تو اس ہوتل کو تاج گروپ مینٹین کرتا ہے لیکن اس کے اصلی مالک کا فیصلہ کوٹ نے کچھ سمیہ پہلے ہی کیا ہے رامباگ پیلس مہاراجہ سوائی مان سنگھ دویتیا دوارا بنایا گیا ہے جو کہ آج پندرہ ہزار کروڑ روپے کی پروپیٹی ہے راجہ صاحب کی تین بیویا تھے کشور کمر مرودھر کمر اور مہارانی گایتری دیوی لیکن جیسا کہ آپ کو بتا دے کہ مہارانی گایتری دیوی رامباگ پیلس کے اصلی مالک نہیں تھی اب کوٹ دوارا رامباگ پیلس کے اصلی مالک مہارانی کشور کمر جی کے بڑے بیٹے جے سنگھ اور ان کے بھتی جے ویجیر سنگھ کو گھوشت کر دیا گیا ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھان سے دیکھئے اور بتائیے کہ آپ کو کونسا فوٹو دکھائی دے رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دیماغ اور آپ کی آنکھیں کتنے دیز ہیں ملتے ہیں آپ کو پانچ سیکنڈ نمبر ایٹ دوستو کیا آپ جانتے ہیں جس دل کو آپ کسی لڑکی کے چکر میں دوستو ہمارے دل دکھنے میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں چار بھاگ ہوتے ہیں اوپر والا حصہ دو بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے ایک لیفٹ میں اور ایک رائٹ میں دل کے یہ چاروں چیمبر آکسیجن کو جنریٹ کرنے میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں دل میں ایک اوپر نیچے دو پائپ ہوتے ہیں شریک اوپری حصے میں جو رکت واہی کائیں ہوتی ہیں اور شریک نیچلی حصے کی واہی کائیں دل کے نیچلی حصے سے جڑی ہوتی ہے اور بلڈ سپلائی کرتے ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ تب کیا جاتا ہے جب کسی انسان کا دل طریقے سے کام نہیں کرتا ایسے میں کسی مرت وقتی کا دل نکال کر زندہ وقتی کے خراب دل سے بدل دیا جاتا ہے اور یہی ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ امیزنگ فیکٹس ان میں سے کونسا فیکٹ آپ کو سب سے زبردست لگا کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو یہی پر آنٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوار